اگر کوئی شخص ہمیشہ بیمار رہتا ہو یعنی اب اس کو اس بات کا علم ہو چکا ہو یا ڈاکٹروں نے اسے کہہ دیا ہو کہ اب آپ کی بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے یعنی سخت بیمار ہے اور ان کی بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو ان دونوں صورتوں میں شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص سخت بیمار ہے اور اس کی بیماری کو صحیح ہونے کا بالکل اندیشہ بھی نہیں ہے اور ڈاکٹروں نے بھی اسے منع کر دیا ہے تو اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدین یعنی تمام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص سخت بیمار ہو یا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو گڑھاپے کی بنیاد پر تو اس کو چاہیے کہ بطور فدیہ ہر روزے یعنی ہر روزے کے بدلے میں کیا کرے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اب کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک مسکین کو یا تو کھانا کھلا سکتا ہے یا تو صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے وہ صدقہ دے سکتا ہے صدقہ فطر کی مقدار جیسے ہوتی ہے کہ اب کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ رمضان میں جس طرح افطار کراتے ہیں افطار کرانا ہے اور اس کو سہری کرانا ہے یعنی افطار اور سہری کا خرچہ ایک روزے کا ایک فدیہ ہوگا تو ایسے ہی اگر تیس روزہ ہو جاتا ہے تو تیس دن تک کھانا کھلانا ہے اب تیس دن تک کھانا کھلانے کا مطلب دو ٹیم ایک افطار کا اور ایک سہری کا ایسا نہیں کہ آپ کیا ہے صرف افطار کرا دے یا اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو کم سے کم آپ کو صدقہ فطر کی مقدار اس کو کیا کرنا ہوگا صدقہ دینا ہوگا یہ بطور فدیہ ہے جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو میں بتا دوں جیسے کہ کوئی شخص ایک بہت بڑا بوڑا ہو چکا ہے یعنی اب وہ چل پھر نہیں سکتا ہے اب وہ کیا ہے اب اس کو یقین بھی نہیں ہے کہ میں کیا ہے مجھے بدن میں طاقت آئے گی تو اس شخص کے لیے بھی ہے کیا وہ روسے کا فدیہ آدھا کرے اور فدیہ آدھا کرنے کے لیے مسکین کو کھانا کھلائے یا اقدم بلکل بڑا تو نہیں ہوا ہو جوان ہے لیکن کیا ہے وہ بلکل کمزور ہے اور کمزوری کی وجہ سے کیا ہے وہ چل نہیں سکتا پھر نہیں سکتا اور وہ بلکل واقع کمزور ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی کیا ہے یہی حکم ہوگا یا جس کی بیماری ہمیشہ رہتی ہو جیسے کہ ڈائیبیٹیز ہے اب وہ ڈائیبیٹیز والے کے لیے یہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اگر وقفے وقفے سے اسے کھانا نہ دیا جائے تو اس کی بیماری اور بڑھ سکتی ہے اور اس کو پریشانی ہو سکتی ہے تو ڈائیبیٹیز والوں کے لیے بھی کیا ہے یہ حکم ہوگا اور جیسے کہ مثال کے طور پر گردے کا پریش پرابلم ہے یعنی اس کو کیا ہے ہمیشہ گردے کی بیماری رہتی ہے تو اب کیا کرے وہ ایک مسکین کو مطلب ایک مسکین کو یا تو اس کا فیدیہ آدھا کرے یا تیس مسکین کو وہ فیدیہ روزانہ الگ الگ مسکین کو بھی دے سکتا ہے اب اگر وہ یہ چیز ہے کہ وہ کھانا بٹھا کر کے نہیں کھلا رہا ہے تو کیا کرے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صدق فطر کی مقدار جو آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے صدق فطر چل رہا ہے اس کی مقدار کیا ہے صدقہ کر دے اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو عارضی بیماری ہے دائمی بیماری نہیں ہے یعنی رمضان کے مہینے میں کیا ہے بیمار ہو گیا وہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے عارضی بیماری کے بنیاد پر تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اب وہ یہ کرے کہ مرض کے ختم ہونے کا انتظار کرے یعنی اگر کسی کو بخارہ گیا سردی ہو گئی گردے میں پریشانی ہو گئی یا السر ہو گیا یا کوئی اور چیز ہو گئی تو اب وہ رمضان میں ہوا ہے تو رمضان میں وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے تو وہ کیا کرے کہ بیماری کے ختم ہونے کا انتظار کرے گا یعنی جب اس کی بیماری ختم ہو جائے گی تب اس کے بعد طور پر ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَتُ طَعَمُ مِسْكِينَ کَانَ مَنْ کَانَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُفْتِرَ وَيَفْتَدِي حَتَّى يَفْتَدِي مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ حضرت سلمہ بن اقوہ یہ مسلم شریف کتاب السیام کی روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کون سے آیت وَعَلَى اللَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَتُنْ تَعْمُ مِسْكِينَ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو جو شخص چاہتا روزہ چھوڑ کر روزے کا فدیہ دے دیتا یہاں تک کہ اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی جس نے اس آیت کے حکم کو منصوب کر دیا یعنی جو شخص روزے کی طاقت رکھتا تھا اس کے باوجود بھی کیا ہے وہ روزے کو چھوڑ کر اس کا فدیہ دے دیتا تھا لیکن کیا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص طاقت رکھتا ہو وہ روزہ رکھے اور جو طاقت نہیں رکھتا ہو وہ کیا ہے فدیہ آدھا کرے تو اس کے بعد علماء اکرام اور فقہہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی کیا نازل ہوئی کہ فمن شہد منکم الشہرف فلیسون ہو کہ جو شخص کیا ہے رمضان کے مہینے کو پائے تو وہ کیا کرے روزہ رکھ لے تو اب روزہ رکھنے کی اعتبار سے کیا ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ انسان کو اگر طاقت ہے اور طاقت و قوت کے باوجود اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کر اگر وہ شخص روزہ چھوڑ رہا ہے تو اب قضاء کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کفارہ بھی لازم آئے گا لیکن اگر واقعی کسی مجبوری میں اس کا روزہ چھوڑ گیا ہے تو اب صرف اس کے اوپر وہ مجبوری ختم ہونے کے بعد اس پر قضاء کرنی ضروری ہوگی لیکن اگر کوئی شخص دائمی مرز کا مبتلا ہو یا سخت بڑا ہو چکا ہو تو کیا ہے ایک روزہ کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کریں اللہ حالی و رسول حالی و سباک اسلام